اللہ الرحمن الرحیم دوستے اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وزیراعظم ٹائگر فورس کے بارے میں وہ تمام پاکستانی بائی جنہوں نے ٹائگر فورس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے تو پھر آپ کی ڈیوٹی کون سے علاقے میں لگائی گئی ہے آپ کو ڈیوٹی کون سے مسجد میں کون سے مندر میں کون سے بزار میں لگائی گئی ہے تمام تر تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں دوستو آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیراعظم جو ٹائگر فورس ہے اس سے کیا کیا کام لیا جائے گا تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ اپنے سکرین کو پر ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئے ہیں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد باقی تفصیل ہم ڈسکس کرتے ہیں وزیراعظم نے ٹائگر فورس کو ملک گیر سطح پر آپریشنل کرنے کی منظوری دے دی اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ٹائگر فورس کو چار مئے سے پورے ملک میں متحرک کر دیا جائے گا وزیراعظم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریجسٹر نوجوانوں سے خطاب کریں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو تین باتیں بتائی گئی ہیں جس کا آپ کے لئے جاننا لازمی اور ضروری ہے ٹائگر فورس بیروزگار مزدوروں کے نشاندہ ہی بھی کرے گی جن کی احساس پروگرام کے ذریعے مالی مدد کی جائے گی دوستو یہاں پہ میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر ایک پوری وڈیو بھی بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام پاکستانی جن کو احساس ہمڈنسی کیش پروگرام سے بارہ ہزار پر کی مالی امداد نہیں ملی وہ تمام پاکستانی دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں حکومت جو ہے ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے آگے والا دو سے تین دنوں کے اندر اندر اس پروگرام کا اعلان کر دیا جائے گا اس پروگرام کے اندر وہ تمام پاکستانی اپنی ریجسٹریشن کروا سکیں گے جن کے مالی حالات کمزور ہیں جن کو احساس ہمڈنسی کیش پروگرام کی جانب سے بارہ ہزار پر اصیب نہیں ہوئے تو ٹائگر فورس جو ہے وہ ایسے افراد کے نشاندہی بھی کرے گی جو بالکل گریب ہیں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کے نشاندہی کرنے کے لیے بھی ٹائگر فورس کو ڈبلوئی کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسر نیچے آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے ٹائگر فورس ریلیف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عوامی اگاہی کی ذمہ داریاں بھی انجام دے گی اس کے بعد دوسر نیچے لکھا ہوا ہے ٹائگر فورس سے مساجد یوٹیلٹی سٹورز کرنٹینہ سینٹر سمیت اہم مقامات پر خدمات لی جائیں گی تو یہاں پہ کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے مساجد میں یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر اور اسی طریقے سے مختلے بزاروں کے اندر تو یہاں پہ بھی ٹائگر فورس کو لگایا جائے گا ان کی ڈیوٹیوں کو لگایا جائے گا تو اب دوستو میں آپ کے اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے درخواست کو آن لین کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اگر آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے جو کہ آپ نے ٹائگر فورس کے لئے اپلائی کیا ہوا تھا تو پھر آپ کی ڈیوٹی کون سے علاقے میں لگی ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے پاکستان سیچزن پورٹر کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ نے اس کو آن انسٹال کر دی ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو پلی سٹور سے انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا سین نائسی نمبر لکھنا ہے اور اپنا پاسورٹ سٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد اس طرح ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو پلس کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دو اپشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں پہلے نمبر پر دوستو آپ کے پاس اپشن آ رہا ہے بیکم ایک کرونا ریف ٹائگر تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر دوستو کلک کریں گے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ اپنے ٹریک کو پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا نظر آپ کو آئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے خوشمدید محترم شہری آپ کو وزیراعظم پاکستان کے کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے لیے منتخب کیا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اصل سین ایسی اور اس ٹکٹ کے ہمراہ درجہ زیل پتہ پر ریپورٹ کرے تو دوستو اگر آپ کے پاس یہ سکرین شو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کرونا ریلیف ٹائگر فورس میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور وہ تمام پاکستان جن کے پاس یہ اپشن نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے لیے سلیکٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے سکلور کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ اپشن آ رہا ہے تو نیچے آپ جب آئیں گے تو آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے قبول اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا مسترد تو آپ نے قبول یعنی ایکسپٹ کو پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کا اور پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہو آپ کو نظر آئے گا معزد شہری رزا کارٹ ٹائگر فورس کی حضیت سے شرکت قبول کرنے کے لئے آپ کا شکریہ تو نیچے آپ کو یہاں پہ کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ کے آفیسر کے نام بھی دیا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے اس کے اڈریس دیا ہوا ہے رپورٹنگ ٹائم دیا ہوا ہے ساری ڈیٹیل نیچے آپ کو دی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اطلاع دینے کی تاریخ تو اطلاع دینے کی جو تاریخ ہے وہ یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی ہے اگر آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس تاریخ سے پہلے پہلے اس اڈریس کے اوپر پہنچنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ میں آپ نے ڈیوٹی سر انجام دوں گا تو جب آپ آفیس میں چلے جائیں گے وہاں جانے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی کون سے علاقے میں ہے کون سے مسجد میں ہے کون سے مندر میں ہے کون سے بزار میں ہے جہاں پہ بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح ایک مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں